موسیقی 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 دونوں گاؤں کے لوگ تین مائی کو ڈی سی سے ملے گرامینوں نے ڈی سی سے کہا جب تک گاؤں میں الگ سکول نہیں بنے گا وہ اپنی بیٹیوں کو پڑھنے نہیں بھیجیں گے سوما کھیڑا میں صرف پرائمری سکول ہے آگے کی پڑھائی کے لیے بچوں کو لالا گاؤں کے سکول بھیجنا پڑتا ہے سکشا منطری نے سکول کو میڈل سکول تک اپگریڈ کرنے کی آدیش دے دیئے لیکن دونوں ہی گاؤں کے لوگ خوف میں ہیں مانگ بڑی ہی سیدھی ہے عزت کی سرکشا کی مانگ بیٹیوں کے مان سممان کی مانگ اور ان سب کے لیے مانگ بارہوی تک کے سکول کی یورو ریپورٹ ہریانانیوز تو ادھر بیٹیوں کی بیبسی دیکھئے کہ گاؤں کی بزرگ محلاؤں کے بھیتر کس حد تک خوف ہے بیٹیوں کو انپڑھ رکھنے کو تیار ہیں لیکن خطرے کے بیچ سکول بھیجنے کے نام سے بھی ان کی روح کا اپنے لگتی ہے بیٹی بچیوں کے لیے ہمیں دکت ہی نہیں تھی ہمیں تو نوہی دسو اور دیاری بار ہی بچیوں کو پڑھانے کی دکت ہے ہم کیا کریں گے آٹھ ہی تک کا سکول پھر دیئے پانچ بھی تک کا بھی بند کر دیں گے ہم نوکہ نچاو لڑکیان پڑھاں آنگا پر ماربالکہ آنگ شرک شاکونیا اور ہم نبارہ تک کو سکول چاہیے سکول جانے والی ہیں جنہوں نے آپ سکول جانا چھوڑ دیا ہے ان کا کیا کچھ کہنا یہ آپ کو سناتے ہیں ہم لالا سکول میں بلکل بھی نہیں جائیں گے کیونکہ ہمارے آگے رستے میں آ کر بائک آڑا دیتے ہیں آگے کیونکہ ہمیں بیٹھا فسلا کر اور ہمیں بائکوں پر بٹھا لیتے ہیں ہمارے ساتھ بی جے پی کی نیتا سنیتا دگل جی اس وقت فون لائن پہ ہے ساتھ ساتھ ابھی تیرہ پولٹیکل ایکسپرٹ اس وقت سٹوڈیو میں ہے سنیتا جی یہ جو مریواری کا ماملہ ہے دو گاؤں کا یہ ماملہ جو ہے آج سدن میں بھی اس کی گونج دیکھی ہم نے سپا کے سانسج جو ہیں نریش اگروال انہوں نے اس ماملے کو اٹھایا ہے اور کینڈری امانب سنسادن منتری سمیرتی رانی سے انہوں نے اس پر بیان دینے کو کہا ہے یہ سرکار کی چپی چونکہ یہ میٹر اس لیے ہے ہمیں کی خود پردان منتری نریندر مودی ہریانہ میں آ کر بیٹی بچاؤ بیٹی پڑاؤ کی بات کرتے ہیں اور ان کی اس پورے مددے پر خاموشی رہتی ہے 16 اپریل اس گھٹنا کو ہو گیا جس کے کارن یہ ایک طریقے سے سکول جانا ان لڑکیوں نے چھوڑ دیا ہے سب پر ٹوٹ گیا ہے لیکن امیت نیارا جی اس پورے ماملے پر چونکہ اب یہ صدن تک اس کی گونج پہنچی ہے اب تردان منتری جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ سیدھے طور پر وہ بیٹیوں کو بچانے اور پڑھانے کی وہی بات کر رہا ہے یہ تھی ہریانہ میں آ کر اور اس طرح کا ایک ماملہ سامنے آ جائے جس میں سرکار ہریانہ کی ایسا نہیں کہیں گے کہ سکریہ نہیں ہوئی انہوں نے آپشنز نکالنے کی بات کی آٹھوی تک کپ گریٹ کرنے کی بات کی نیجی سکولوں میں داخلہ دینے کی بات کی سب چیزوں کو جو ہے گرامینوں نے تھکرا دیا ہے اور ان کی ایک ہی مانگ ہے کہ سرکشہ کا ایک ماحول پیدا کیا جائے اور سکول گاؤں کے بھی تر ہی ایک باروی کا سکول جو ہے وہ بنایا جائے دیکھیں بھون کئی اسپیکٹ ہیں خبر کے اس گھٹ ناجے سب سے پہلے تو میں یہ ہی کہوں گا کہ بہو بیٹیوں کی عجت سرکشت رہنی چاہیے چاہے کتوپور کی ہو چاہے لالا کی ہو چاہے سمہ کھیٹا کی ہو کہیں کی بھی ہریانہ کے نہیں پورے ویس ہوگے لیکن بات یہ اُبھرتی ہے کہ ڈنڈے کے جور پہ سرکشہ کتنے دن تک دی جائے ایک ماحول بنانا پڑے گا ساماجک ماحول تاکہ سبھی لوگ بہو بیٹیاں بچیاں سرکشت رہس کے ماملہ شروع ہوا ہے دیکھیں اٹھارہ اپریل سے اور اٹھارہ اپریل سے آج چھے مئی آگئی سرکار اداسین بنی رہی کافی ارثک تو ایکشن اسی دن ہو جاتا جس دن آواز اٹھی تھی تو ماملہ اتنا آگے بڑھتا ہی نہیں ٹھیک نا تو بات یہ ہے کہ سرکار کو سبھیدن سیلتا کا پریچے دینا چاہیے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی بھی کرنا چاہیے اگر کوئی اس میں ریٹ سنیلنگ ہے تو ایسی شکایتیں کوئی ایسا نہیں کہ یہ گھٹنا ریپ کی ہوئی اور اسی کے بعد یہ اٹھا ماں کی جو اور بھی چھاترائیں ہیں نووی دسوی گیاروی باروی تک یہ چھاترائیں جن کے ساتھ اکثر روز جو ہے ان کو اپنیاں کسی جاتی تھی ہمارے ساتھ ایک بار پھر سے سنیتا دگل جی فون لائن پہ جڑ گئے ہیں سنیتا جی میری آواز سن پا رہی ہیں آپ میرا کہنا ہے کہ یہ معاملہ اتنا بڑا اٹھ کے آئے صدن تک اس کی گونج ہم دیکھ رہا ہیں لیکن سرکار کی چپی اس پر ابھی بھی بنی ہوئی ہے ایسا سمجھا جا رہا تھا کہ راج سبا میں معاملہ اٹھنے کے بعد پردان منتری اس میٹر پر کچھ بولیں گے لیکن ابھی تک کوئی بیان جو ہے وہاں سے بھی نہیں آیا آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سرکار کی چپی سرکار نے تو اس میں ہر طرح سے جو بھی قدم ہو سکتا ہے مناسب ہر سرکار نے اس میں اٹھایا ہے لیکن بھروسہ نہیں پیدا کر پائے ابھیا سنیے آپ ایک ایک کر کے آپ سنیے کہ سب سے پہلے تو جو جو بچی کا معاملہ ہے اس میں جو کیس درج ہوا ہے فائی آر ہوئے اس میں دو لوگ جو ہے گرفتار ہو چکے ہیں تیسرا جو ہے بہت جلدو بھی گرفتار ہونے والا ہے اس کے علاوہ سرکار کی طرف سے ہمارے ماننیے جو رکشکشہ منتری اور مکھے منتری جی ہیں ان کی طرف سے جو ہے بچیوں کے لیے مہا بس سپیشل بھیجی گئی ہے مہا تیچر سپیشل بھیجے گئے ہیں اور جو ان کی اپگریشن کے لیے ہے اس کی وہاں پر ڈی او جو ہے وہ چندگر میں فائل لے کے جا چکے ہیں دو رائیڈر لگا دی گئی ہیں اس میں لیڈی کونسٹیبلز جو ہیں بس میں لگا دی گئی ہیں اور آپ کہنے کی سرکار سنیتا جی ساری باتیں آپ نے سارا بخان بھی کر دیا یہ بتائی کہ آپ یہ سب کرنے کے بعد سرکشہ کا محول وہاں پر سنیتا کر پائی ہیں وہاں کی بچیاں جو سکول چھوڑ چکی ہیں وہاں کے پیرنٹس جن کی امیدیں ہیں کہ ان کی بچیاں آگے پڑھیں آگے بڑھیں جیسا کی بردان منتری موڈی کہتے ہیں وہ ایک سرکشہ کا محول آپ کی سرکار اب تک اب تک پیدا نہیں کر پائی ہے کیوں اس گاؤں سے تین کلومیٹر دور اگر باروی تک کے سکول میں بچیاں پڑھنے جاتی ہے تو کیوں انہیں سرکشہ محسوس ہوتی ہے کیوں انہیں ہر قدم پر ایسا لگتا ہے کہ ان کی کبھی بھی آبرو لوٹی جا سکتی ہے یہ جو ماحول ہے اس طرح کا ہنگامہ ہوا تب جا کر کے آپ چیتے ہیں پہلے کیوں نہیں سرکار کو ہوش آتا ہے پرشاشن کو ہوش آتا ہے یہ کارروائی پہلے کیوں نہیں کی گئی جو گرفتاریوں کی بات اب آپ کر رہی ہیں 18 اپریل کو گیا وہاں بہت وقت ہو گیا ہے اب تک کوئی ٹھوس کارروائی آپ کی سرکار نے کی نہیں تھی سکول سے ایڈمیشن واپس لینے کے بعد یہ کارروائی ہوئی ہے اداسینتہ ہے یا نہیں ہے نہیں آپ چھتے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ جو 18 اپریل کا واقعہ ہے اس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں 18 اپریل کو ایسا گھنونا کام ہوا تھا جس کے بعد ایک ہم کہہ سکتے کہ آندولن چھڑ گیا اس گاؤں کے بیتر 65 ملالہ نکل گئے اس گاؤں سے جنہوں نے اپنا ایڈمیشن واپس لے لیا ایک بہت بڑی بات ہے آپ کی سرکار جو ہے جو ہے وہ کینڈر میں بیٹی ہو چاہے وہ راجی میں بیٹی ہو راجی کے اندر ہریانہ سے ہی وہ کہتی ہے کہ ہم بیٹی کو بچائیں گے بیٹی کو پڑھائیں گے اور یہاں پر بھی آپ کی سرکار جو ہے وہ فیل ثابت ہوتی ہے کرنال کا بھی میں نے کل پر سو ہی آپ سے بات کی تھی جس میں باون جو ہے جو اوسط آپ نے دیکھا تھا خود لنگا نپات کا کتنا کم تھا میڈم باتیں بڑی بڑی ہوتی ہیں حقیقت میں کیا کر رہی آپ کی سرکار یہ ایسے واقعی جب سامنے آتے تب معلوم چلتا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ان سب کا سار ہے ان سب کا مول ہے آپ اس پر بات کرنیجے بلکل بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ یہ ہماری سرکار کا ہی نعرہ ہے اور ہماری سرکار کے مول میں یہ بات ہے تو کیوں فیل ہو رہا ہے پر شاسن آپ کے ساتھ کیوں نہیں کھڑا کیوں نہیں اس پر کار روائی ہو تو رنٹ نہیں لالا گاؤ کے جن بدماشوں کا ذکر ہو رہا ہے جو لوگ روز فپتیا کہتے ہیں یہ جو لڑکیاں میڈم ہمارے پاس جن کی بائٹس ہے نا وہ کوئی ایک بار ان کے ساتھ چھڑکھانی نہیں ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے اشنی لڑکتیں ان کے ساتھ ہوتی ہے تین کلومیٹر راستہ تیہ کرنے میں ہی ان کو اتنا ڈر لگتا ہے تو بچیاں کیسے آگے بڑھیں گی کیا کیا سمجھتی ہے آپ بلکل آپ میری بات سنیے آپ یہ بتائیے کہ سب سے درست میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک کتنی ہماری بچیاں جو ہیں وہ اب اتنی نیت روح ہونا چاہیے کہ مجھے بتائیں کہ کتنی بچیوں نے ابھی تک ایف آئی آر درد کروائی ہے کسی بھی لڑکے کے خلاف مجھے ایک بھی ایف آئی آر درد کروائی ہے میں آپ سے میں نے آپ سے شروعات میں نے آپ سے شروعات سرکشا کے معاول کو لکھر کی تھی اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹیاں کیوں آپ اس کا جواب دے امیت نہراجی آپ کو کیا لگتا ہے یہ ساری دلیلیں جو ہیں وہ کتنی صحیح ثابت ہوتی ہے سنیتا دگل جی تو ایسا کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے ترنت جو ہے سکریے ہو گئے اور یہ جو کوائدیں کہیں نہ کہیں ڈیمیج کنٹرول کی زیادہ لگتی ہے بجائے آپ بندوبست کر دیں ستھائی کی ہاں آگے سے ایسا نہیں ہوگا ہم یہ بھروسہ دلاتے ہیں دیکھیں جو اس میں ہوسک ہونا ٹھیک نہیں ہے بھون میں تو یہ کہوں گا بات یہ نہیں ہے سرکار کام کر رہی ہے کتنا بھی نہیں ہے جتنے تین چار دن میں جو وہاں پہ پریتن کی گئے ہیں سرکار کے دوارہ وہ کافی حد تک صحیح تھے اور رائٹ دیسا میں تھے اب بات یہ ہے کہ یہ دو گاؤں کا ماملہ ہے چھیک ہے سنیں میں میں تھوڑا دیر آپ کو روک رہا ہوں سر کیاپٹر نجائے عدب ہمارے ساتھ انہی کا یہ گاؤں بھی ہے ہمارے ساتھ فون لائن پہ ہیں کیاپٹر نجائے عدب جی کیا پرتکریہ پہلے آپ کی تو مجھے پرتکریہ دے دیں اس پورے معاملے پر جیسا کی سرکار کا آپ تک رکھ رہا ہے سرکار کرے کہ ہم نے بہت ہی گمبیرتا سے آگے اس پر اس کو ٹیکل کیا ہے دیکھئے یہ جو گاؤں ہیں پانچ گاؤں کے میرے پادر کے پاس ان میں سے یہ گاؤں تھا اور ہمارا جو ہے ساتھ پیڈیوں کا ہمارا جستہ ہے گاؤں سے اور یہ میں ہمارا بھائی چارہ دیا ہے ہماری بہن بیٹھیاں ہیں تو یہ بڑے افسوس کی سال سے یہ چل رہا ہے ماملہ اور ہمارے گورنمنٹ میں سنوی ایسا ہوا تھا تو اس پر تھوڑا بہت لوگوں نے کچھ مان مون گئے تھے لیکن آپ تو انہوں نے خط کار دی کی جو ہے ایک ہماری بچی ہے جو اس کے ساتھ ایک پتیس سال کے بچی نے ایک تیرہ سال کی لڑکی کے ساتھ کیا ہے اس کا میں ودن نہیں کرتا ہوں میں تو میرا یہ نینا ہے یہ جو لالا گاؤں کے جو بدماش سر آپ ماں کی پریسٹ بھومی سے تعلق رکھتے ہیں آپ کو آپ پریچت بھی ہیں یہ جو بدماش ہے کیا راج نیتک عاشرہ ان کو ملا ہوا کیا کس طرح کے لوگیں ان پر کارروائی نہیں ہوتی ایک منٹری ہے اس کی جزداری ہے اس گاؤں میں اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ کچھ آدمی آب تک نہیں پگڑا گیا میں کچھ جاؤں میں کلدات کو گیا تھا میں اور میں نے مکہ منٹری جی سے بات کی تھی میں نے اور میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر ہماری بہان بیٹھیں ہیں اگر اس روچت نہیں ہے آپ پیٹی بچاؤ کی بات کرنے ہیں تو آپ اس پر کچھ کارروائی کیجئے ان نے مجھے آشوشن دیا تھا اور اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ وہاں پر جو ان کی فنکیات کو یہ آشوشن دیا ہے کہ آپ کے اپنے اسپنے پورا کر دیجئے اور ہم آپ کا سکول بنائیں گے اور ان نے جو ہے بہت پوسید میرے کو مکہ منٹری جی نے بہت یادو صاحب بنے رہے گی ہمارے ساتھ چھوٹا سا کومنٹ سا پھر بیک لے رہا ہوں میں آمی جی مجھے ایک بات کر رہے ہیں کہ پچھلے تین چار سال سے چل رہا ہے اس سرکار کو تو آئے تو ڈیڑک سال ہوا ہے تو اس کا ملوہ جب بھاگیدار تھے کیپٹن صاحب تو انہوں نے اس سبق کیا سٹیپ اٹھائے تھوڑا سا یہ بتا دی کیپٹن صاحب یہ سوال بھی واجب ہے چونکہ آپ انگلی دوسری کی طرف اٹھا رہے ہیں تو کچھ انگلی آپ کی طرف بھی اٹھ رہے ہیں یہ سوال بلکل واجب آپ کا ہے واپس لوٹنگ ابھی تینرا جی اس پوری ڈیویٹ میں چونکہ اور بھی کئی پہلوں میں جس پر چرچہ ہونی ابھی باقی ہے میں چاہوں گا ہمارے ساتھ فون لائن پر جو میمان ہیں وہ آگے بھی بھرے رہیں گے ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں ایسی مددے کے ساتھ بڑی خبر میں جل دوں گے آزر شریہ گوبند گھر جیسا گھی ہو کھانا شریہ گوبند ہی لے آنا شریہ گوبند مل بودھی کا ہے بھنڈار لشت پشت ہوگا بیوار شریہ گوبند شریہ گوبند شریہ گوبند ایگمارک شد دے سی گھی شکھاوٹی پبلک سکول دونلوڈ کو ایجوکیشنل انگلیش میڈیم ریزیدینشل کم دے سکول افیلیتیو سی بیسی ورلکلس انفرسٹرکٹر ایکسپرینس فیکلتی سپرینس فیکلتی سپرینس فیکلتی سپرینس فیکلتی خیتوں میں خوشحالی لائے بوپارائے بوپارائے گھر گھر پالی پہنچائے بوپارائے بوپارائے سالوں سال چلتا ہی جائے بوپارائے بوپارائے کم ورٹیج میں بھی موٹر سٹارٹ کرے بی آواز سالوں سال چلنے والا بوپارائے موٹر سٹارٹر جی ایس پبلک سینئر سیکنری سکول لہاری میں شروع ہو چکے ہیں نرسری سے لے کر گیار آوی کلاس کے ایڈمشن ہمارے یہاں بہترین سکشن ویوستہ ہے جہاں تک بات ہے نومی سے باروی تک کے بچوں کی شکشہ کی تو وشیمی خونتہ کو لے تک ہم نے سمبندت چھتر میں سبھی کو کھلی چناؤتی دی ہے سی بی ایسی سے مانتہ پرابت سکول میں انبھاوی سکش کو دوارا پڑھائی کروائی جاتی ہے زیادہ جانکاری کے لیے آپ ہمیں سمپر کر سکتے ہیں ہمیں سکتے ہیں جی ایس کل لہاری والوں کی سمسیہ سے کیوں ہو پریشان بچہ کھائے یا جوان سب کا علاج ہوگا ایک سمان سیردرد اور کبز ہوں گے تین دن میں چھومنگ تر نزادو نٹونا ہے کیون آئرویدک طلب نادی ویدھوں میں آئروید کا کمال دیکھنا لا علاج ہو کوئی بھی بیماری جڑسے ہوگا اس کا علاج دیکھنا کمزوروں کے لیے بنا دیا ہے ایسا رسائن کھا کر اس کو جیوان کا آنند دیکھنا دیکھئے کائی اکال دیکھئے کائی اکال یہ کیا ہو رہا ہے اگر کپڑے میں نے ہی گندے کیے تو میں ہی دھوں گا نا میری وجہ سب کی صحصہ افات کیوں خراب ہو میکنی میسٹر خوددار کپڑے تو صاف ہو گئے اور آپ کی صافت صافت ہاتھ ابھی بھی صافت ہے میں بھی نا یوں ہی چین چلیں تو لو اسے بھی آپ صاف کر دو کپڑے کلرڈ ہو یا وائٹ سٹینز کی چھٹی پکی کپڑے اور ہاتھ ووش کرے خوش شریہ شریہ گو بند گھر جیسا گھی ہو کھانا شریہ گو بند ہی لے آنا شریہ گو بند بلبودھ ہی بھندار لشت پوشت ہوگا بیوار شریہ گو بند شریہ گو بند لکھنے کے لیے میں وشواس کرتی ہوں صرف آستھا ہیروائل پر جو بالوں کی جڑ تک جا کر انہیں مضبوط بناتا ہے ٹھوٹنے جھڑنے اور اسمائے سفید ہونے سے روپتا ہے اسی لیے تو میرے بال رہتے ہیں ملائم لمبے سندر اور گھنے ہمیشہ آستھا ہیروائل بالوں کی سنجیونی شکھاوٹی ڈیفینس اکیڈمی ڈونڈلوڈ راجستان جہاں کرائی جاتی ہے اسکول پلس ڈیگری پلس ڈیفینس کی تیاری راجستان کے سورشش ریٹائر سہنے عدکاریوں دوارہ پرویش پرارم کچھ لوگ اپنی گلتیوں سے سیکھتے ہیں لیکن سمجھدار لوگ دوسروں کی گلتیوں سے ہی سیکھ لیتے ہیں بیروزگاروں نے آخر کیا گلتی کی ان گلتیوں سے آپ بچیں صرف ڈیگری نہیں سرکاری نوکری پائیں سرکاری نوکری ہر روز دوپہر ڈھائی بجے سرسا میں اب ختم ہوا انتر راشتری سر کی شکشا کائن سزار ڈیلر گروپ لے کر آئے ہیں ڈیگری انٹرنیشنل سکول پہلےочки ہریانہ کے حرد پشتری سر سر سامی وشوove Если شکشا کی خاص جاز ho بریپون لائپریری اور ایک سپیشیز کافیٹیریا جس میں بچوں کے لیے ملے گا ہیل دی کھانا ایمڈکی انٹرنیشنل سکول کی وشوستریے کھیل ایوام انی سو بیتھائیں آپ کے بچوں کا سواستے ایوام چہو موکھی وکاس سنشت کرتی ہیں تارکیشورم دھام کے نزدیک رانیا روڈ سرسامیں ادھک جانکاری کے لیے سمپرب کریں اوپ بریپ کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے بڑی خبر میں آئیے سب سے پہلے آپ کو سناتے ہیں کہ پردیش کے سکشا منتری رامبیلاش شرما نے ریواری کے ماملے کو لے کر سمادھان کی دشاہ میں کونسی کیا بات کہی اور اس کے بعد اس پر وہاں کی لڑکیوں کی کیا پتی پیا ہے گھٹنا تو 9-10-11 باربی کی چھاتراؤں کے ساتھ ہوتی ہے یہ کہنا ہے وہاں کے پریجنوں کا بچیوں کا جو سکول جاتی ہیں ریواری کے زیرا سکشا دھکاری کو جانچ کے لیے بھیجا گیا ہے گاؤں میں ہی باربی تک کا سکول ہو نہیں تو پڑھنے نہیں جائیں گے یہ کہنا ہے بیٹیوں کا ریواری کے زیرا سکشا دھکاری کو جانچ کے لیے سرکار کی طرف سے بھیج دیا گیا ہے سرکار کئی سکریت تو نظر آ رہی ہے امیت نیرا جی لیکن اس سکریتا کے پیچھے اگر ہم گمبیرتا کی بات کہیں وہ کتنی نظر آ رہی ہے آپ کو دیکھیں ابھی تو گمبیر ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہوا میں نہیں اڑا سکتے جس طرح سے سرکار نے وہاں یہ کہا کہ ہم بس لگا دیں گے روڈ ویس کی اور بسوں میں بھی لیڈی کانسٹیبل کی جوٹیل ہوگی جو بچیوں کو لے کے جائے گی اور آئے گی اور اس کے ساتھ ساتھ رائیڈر لگا دیں گے تو اتنا پریافت ہوتا ہے لیکن بلکل یہ اڑنا کہ نہیں ہم تو یہاں پہ سکول ابھی بنوائیں گے سینئر سیکنڈری بنوائیں گے اس میں دیکھیں پرکریا گت سمیہ ہوتا ہے وہ لگتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے اس کا دوسرا اسپیکٹ یہ لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں یہ اس کا موٹی دوسرا ہو سارے معاملے کا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں بلکل سیدھا نہ کہہ کے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ساماجک سمرستہ بنائے رکھنا جو جو اس معاملے کو جتنا زیادہ اٹھایا جائے گا وہاں آپ سے کٹتا بڑھے گی اور سب سے بڑی بات یہ ہے دیکھیں یہ دو گاؤں کا معاملہ ہے لیکن ہریانہ میں بہت سے ایسے گاؤں ہیں جن کا دائرہ یہ دو ڈھائی کلومیٹر ہوتا ہے اگلے ایک گاؤں کا اور اگر اس میں کوئی ریپ وغیرہ کی گھٹنا ہو جاتی کسی بچی کے ساتھ گاؤں والا ہی کر دے اور کوئی بچی یہ کہنے لگ جائے کہ میرے گھر سے ہمارے گاؤں کا سکول دو کلومیٹر ہے میں تو سکول میں نہیں جاؤں گی کیونکہ راستے میں در ہے مجھے تو کیا اس گھر کو سکول میں شفٹ کیا جائے گا یا سکول کو گھر تک لے کے آیا جائے گا دیکھیں یہ کئی چیزیں ہیں سرکار نے وہاں پہ ماحول بنانے کا پریتن کیا ہے تو گرامینوں کو بھی سرکار کا ساتھ دینا چاہیے اور یہاں پہ چھوٹا سا ذکر میں یہ بھی کروں گا چونکہ ہم دیکھتے ہیں گاؤں کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر پنچائت کی ایک ویوستہ ہے اور اکثر ہریانہ میں تو یہ جیدہ ہی سکریہ ہیں کوئی بھی ایسے سوشل میٹرز ہوتے ہیں تو انس کو پنچائت لیول پہ انس کا نپکارہ بھی ہوتا ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے لالا گاؤں کی جو ایک image اس پورے معاملے کے بعد بن کے سامنے آئی ہے وہاں پر کوئی اس طرح کا کوئی سکریہ تھا یا وہاں سے کوئی تھوست قدم جو ہے اٹھاتا ہوا کوئی نظر نہیں آیا دیکھیں جو پنچائت ہوتی ہے وہ ایک گاؤں کے لیے ہوتی ہے جب دو تین گاؤں کا معاملہ ہوتا ہے تو وہاں پہ خواب پنچائتیں ہیں سروخواب جس کو بولتے ہیں وہ فیصلہ کرتی ہیں یہ ابھی سلسلہ شروع نہیں ہوا ہے وہاں پہ سروخواب پنچائت ہو دیکھیں بہت بڑی بڑی بات ہے جو قتل تک کے معاملے ہیں خوابوں میں وہ بھی سلجے ہیں کورٹ میں جہاں پہ دونوں پک سراجی نہیں ہوتے خوابوں نے ان کو سلجایا ہے تو اس طرح کی جو ایک میکنیجم ہے یہ تو اس کا پریوک کیا جانا چاہیے بہت شکریہ امیت نیرہ جی آپ کا اس پورے تمام چرچہ کے لیے چونکہ امیت نیرہ بھی ہرگانہ کی پرس بھومی سے ہی ہیں لہٰذا انہوں نے یہاں کی پرس بھومی سے جوڑ کر اس ماملے کو دیکھا ہے بہتر تحقیقے سے وہ بتا بھی رہے تھے کہ کیسے جو ہے وہ سوشلی اس میٹر کو دیکھا جانا چاہیے اور اس پر سرکار جو سکریہ نظر آ رہی ہے اس میں اس کی گمبھیرتا بھی جھلک رہی ہے فلال بڑے خبر میں اتنا ہی دیجے زیادہ موسیقی